السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضرم سامین اکرام زادہ مسلم کے درس حدیث میں آج میں آپ حضرات کے سامنے حدیث کے روشنی میں ایک بہت دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ ازان جو کہ دین اسلام کا ایک اہم شعار ہے اس ازان کا آغاز کیسے ہوا کس نے سب سے پہلے ازان کو خواب میں دیکھا اور دین اسلام کی سب سے پہلی ازان کس نے دی تو سامین اکرام واقعہ یوں ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت فرما کے مدینہ منورہ ترشیف لے آئے اور وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی با جماعت نماز ادا کرنے کے لئے مسجد کی تعمیر بھی کر دی گئی جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اب با جماعت نماز پڑھنے کے لئے اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جانا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق اس کے لئے حضرات صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا تو مختلف صحابہ نے اس سلسلے میں مختلف رائے دی کسی نے یہ کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے جو شہر کے ہر طرف سے نظر آئے اور لوگ یہ سمجھ جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے ایک دوسرے کو اطلاع کریں گے اور نماز کے لئے حاضر ہو جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائب اتنی پسند نہیں آئی کسی نے یہ کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی اونچی جگہ پر ایک بڑی آگ لگائی جائے جس سے آگ کا دھوان جب اٹھے گا سارے شہر میں نظر آئے گا تو لوگ نماز کے لئے حاضر ہو جائیں گے اس کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا تو کسی نے یہ کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگہ بجائے جائے نرسنگہ کا مطلب آپ یہ سمجھئے کہ جسے ہم پونگا کہتے ہیں یا شنک کہتے ہیں سور کی طرح اس میں جب پھوکتے ہیں تو اس سے آواز بڑی آواز باہر نکلتی ہے تو نرسنگہ بجانے کی تجویز کسی نے پیش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کا طور طریقہ ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوز بجائیں گے ناقوز کا مطلب بہت بڑا جو گھنٹا ہوتا ہے عیسائی اس کا استعمال کرتے ہیں تو ناقوز بجانے کی تجویز اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہہ کر انکار فرما دیا کہ یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے بلاخر مشورہ ختم ہو گیا لیکن کوئی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ پسند نہیں آئی تو مسئلہ کا کوئی حل نہیں نکلا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی وہ باقی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر معمولی فکر کے وجہ سے بعض صحابہ اکرام بھی بہت زیادہ فکر مند ہو گئے پھر ان میں سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ انہوں نے تو بہت زیادہ ہی فکر اڑ لیا تھا تو اسی فکر میں سونستے ہوئے وہ سو گئے کہ آخر کیا اس کا طریقہ ہونا چاہیے کیا اس کا طریقہ ہونا چاہیے لیکن جب ان کی آنکھ لگی ابھی نیند ان کی گہری نہیں ہوئی تو انہوں نے خواب دیکھا خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ناقوس ہے یعنی بہت بڑا گھنٹہ ہے تو انہوں نے اس شخص سے یہ کہا کہ بھائی کیا تم یہ ناقوس میرے ہاتھ فروغ تو کروگے مجھے بیج دوگے تو اس شخص نے پوچھا آپ اس ناقوس کا کیا کروگے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ناقوس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لئے جمع کریں گے تو اس شخص نے یہ کہا کہ بھائی اس کام کے لئے کیا میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ ضرور بتاؤ تو اس شخص نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خواب کے اندر اذان اور اقامت کے جو الفاظ جن الفاظ کے ذریعے آج ہم اذان دیتے ہیں اقامت کہتے ہیں ان الفاظ کی تلقین فرمائی یعنی ایک ایک جملہ کر کے ان کو ساری اذان اور اقامت اس نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا خواب مکمل ہو گیا جب صبح اٹھے تو یہ فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرو تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ هَذَا لَرُعِيَ حَقٌ انشاءاللہ یعنی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ یہ خواب برحق ہے یعنی یہ من جانب اللہ ہے انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم لوگوں کو نماز کے لئے جمع فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو کل جب صبح کا وقت ہو جائے یعنی فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوں میں کھڑے ہو جانا کیونکہ ان کے آواز تمہارے مقابلے میں اچھی بھی ہے اور بلند بھی ہے لہٰذا تم ازان کے ان الفاظ کو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایک کہہ کر بیان کرنا پھر وہ اپنی اونچی آواز میں اپنے آواز کے ذریعے سے وہ آزان کی ندہ لگائیں گے تو ایسے ہی ہوا جب دوسرے دن فجر کا وقت ہوا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک جملہ حضرت بلال کو بولتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونچی آواز میں آزان کہا کرتے تھے تو یہ دین اسلام کی سب سے پہلی آزان تھی جو مدینہ منورہ میں دی جا رہی تھی تو جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرکشش اور اونچی آواز مدینہ کے پہاڑیوں کے جھرمٹ میں گونج رہی تھی تو سارے مدینہ والوں پر ایک پرکیف سمچا گیا یعنی سب کو ایک عجیب و غریب قیفیت ہر ایک کے اندر پیدا ہو گئی تھی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بے قیفی کی حالت میں اپنی چادر گھسیڑتے ہوئے یعنی ان کو حوج میں نہیں تھا چادر درست کرنے کا اپنی چادر کو زمین پر گھسیڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بلا شبہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے جس طرح کا خواب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم نے بیان کیوں نہیں کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کو بیان کرنے میں مجھ سے سبقت لے گئے لہٰذا یہ فضلت ان کو حاصل ہو گئی اگر میں پھر دوبارہ بیان کروں گا کہ میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو شاید ان کو ناغواری ہوگی تو ان کے دل کو تکلیف نہ ہو اس ارادہ سے میں رک گیا تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد اسی طریقے سے آزان ہوگی اور اسی طریقے پر اقامت ہوگی جو آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے تو یہ اس آزان کا مختصر سا واقعہ ہے کہ آزان کا آغاز کس طرح ہوا تھا تو سامین کرام اب آخر میں میں آپ حضرات کے خدمت میں وہ ساری حدیث بغیر تشریح کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحب زادے حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض چاچاؤں سے جو کہ انسار کے صحابہ میں سے تھے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لئے فکر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی فرمایا کہ اس کے لئے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے اور کیا تدبیر اختیار کی جائے پس باز لوگوں نے ارض کیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا نصب کیا جائے جب لوگوں کی اس پر نگاہ پڑے گی تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی راوی کا بیان ہے کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کے نرسنگے کا بھی تذکرہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو یہودیوں کی چیز ہے اور ان کا طریقہ ہے اور اس کو بھی آپ نے پسند نہ فرمایا پھر ناقوس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے اور ان کی چیز ہے الغرض اس مجلس میں کوئی بات تائی نہیں ہو سکی اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فکر مندی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انساری صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبدالربی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی فکر مند ہو گئے اور اسی فکر کے حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے واپس آ کر پڑ گئے اور نیم خواب اور نیم بیداری کے حالت میں انہوں نے ازان کے متعلق خواب دیکھا وہ صویرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ راج جبکہ نہ پوری طرح میں بیدار تھا اور نہ ہی سویا ہوا تھا یعنی درمیانی حالت میں تھا میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے آزان کہہ کر دکھائی پھر انہوں نے سارا خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال اٹھو اور عبداللہ بن زید تم سے جو کہے اور جو بتائے وہی کرو یعنی ان کی تلقین کے مطابق آزان دو تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے اس حکم کی تعمل فرمائی اور آزان دی تو پیارے ساتھیوں یہ ایک حدیث تھی جو میں آپ حضرات کے سامنے سنایا لیکن خلاص ہے کہ اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا وہ آزان کے مطالق جتنی احادیث ہے ان ساری احادیث کا خلاصہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزان کا احترام کرنے کی توفیق تا فرمائے اور آزان سن کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مساجد کو جانے کی توفیق تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ